موڈی ملک اور مسلمان تو ان کے اس سنکل کو پورا کرنے کا ذمہ دیش کے 140 کروڑ لوگوں کے ساتھ ساتھ دیش کے قریب 19% مسلمانوں کا بھی ہے اور وہ اسی لیے کیونکہ آج بھارت میں انڈونیشیا کے بعد سب سے بڑی مسلم آبادی رہتی ہے نہ صرف رہتی ہے بلکہ اس دیش کو آگے بڑھنے میں صحیح بھی کرتی ہے لیکن سیاست کا چشمہ کچھ ایسا ہے کہ مسلمانوں کو ایک ووٹ بینک کی طرح دیکھا جانے لگا اس ووٹ بینک کے اپنے اپنے ٹھیکے دار بھی پیدا ہوئے لیکن ان ٹھیکے داروں سے مسلموں کو کیا ملا یہ بڑا سوال ہے لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ کہ آخر آج دیش کے مسلم موڈی سرکار کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیونکہ پی ایم موڈی کی ناشنل پولیٹکس میں انٹریز سے پہلے ہی ایک ناریٹیو تیار کر دیا گیا تھا ناریٹیو یہ کہ وہ دیش کے مسلموں کو بطور نیتہ پسند نہیں وہ مسلمانوں کے بیچ لوگ پریئے ہیں لیکن کیا واقعی میں ایسا ہے اور اس طرح کے ناریٹیو جس بنیاد پر گڑے گئے ان کی حقیقت کیا ہے یہ بھی سوال مہرپون ہے سوال یہ بھی ہے کہ آخر دیش کے مسلموں کے پردان منتری موڈی اور ان کی سرکار کے پرتیب وچار کیا ہے کیا واقعی وہ انہیں ناپسند کرتے ہیں یا پھر ان سے پیار کرتے ہیں ہمارا کارکرم موڈی ملک اور مسلمان انہی سوالوں کی پرتال کرتا ہے اور اسی سلسلے میں جب ہم شہر در شہر گزرے تو جو جواب ملے وہ نہ صرف دلچسپ تھے بلکہ آنکھیں کھولنے والے بھی تھے اسی لئے آج آپ کو بھی ہمارا یہ شو ضرور دیکھنا چاہیے تاکہ مسلموں کو ووٹ بانگ کی طرح دیکھے جانے کی جگہ دیش کے وکاس میں ان کی بھاگیداری ان کی ضرورتوں اور ان کے وچاروں کو بھی سنا اور سمجھا جائے اور جس بنیاد پر پردان منتری موڈی کو لے کر مسلموں کے بارے میں نیاریٹیوز گڑے جاتے ہیں ان کی حقیقت بھی بے پردہ ہو جائے لوگ سبا چناب 2024 کی رن بھیری بچ چکی ہے سب ہی پارٹی اپنے اپنے طریقے سے پرچار کر رہی ہیں اس سامنے ہمارا ایک وشیش کارکرم موڈی ملک اور مسلمان میں آئیے ہم جانتے ہیں کہ پنچکولا کے مسلمان جو ہیں وہ بی جے پی اور پردان منتری نریندر موڈی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آئیے ان سے جاننے کا پریاس کرتے ہیں کہ کیا نریندر موڈی نے ان کے فیور میں کچھ یوزنائی چلائی ہے دیکھئے جس طریقے سے پردان منتری نریندر موڈی کی سرکار ہے دس سال سے وہ کام کر رہے ہیں کیا کچھ ایسی یوزنائی ہے جس سے مسلم کو فائدہ ہوا ہو جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ موڈی جی کے ویزن کے بارے میں موڈی جی کا ویزن بلکل کلیر ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا ویسواس اسی کو پریپورن کرنے کے لئے موڈی جی نے جتنی بھی یوزنائی دیش کے اندر لائے گئی ہیں ان میں کسی پرکار کا کوئی بھید باب نہیں ہوا مسلموں مسلموں نے کسی بھی سمدہ اسے کسی پرکار کا بھید باب نہیں ہوا چاہے وہ اوزولائی یوزنائی ہو چاہے آیوسمان بھارتی یوزنائی ہو چاہے جھتین تلاک کا جمودہ ہو چاہے دھارہ تین سو ستر کا جمودہ ہو ہر اطرف سے دھارہ تین سو ستر کا جہاں تک دھارہ ہٹانے کا کام ہے تو اسے کسی پرکار کے لوگوں کو بہت زیادہ وہاں پر کھل امکھلا لوگوں کو آزادی ملی ہے وہاں پر لوگ کھل کے باہر آئے ہیں وہاں کے بچے پڑھنے لگے ہیں وہاں جو دیشت کا معاول تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور جیسے جو یوزنائی جو لا بھارتی جو یوزنائی ہیں دیش کے اندر جو چلی ہیں اس میں وہ گریبوں کو جو اناج دیا جا رہا ہے پچھلے تین سال سے دیا جا رہا ہے اور آگے بھی اس کو بڑھا دیا گیا ہے بلکل بغیر کسی بھیدباؤ کے مسلم سمجھ دھائی بھی اس کا لاب اٹھا رہا ہے چاہے وہ لاب جو لا یوزنہ کا ہو چاہے آئے اسمان بھارت کا ہو جتنی بھی مودی جی کی جوزکی میں ہیں ان میں بغیر بھیدباؤ کے مسلموں کو وشش کر دیا بہت سا لاب دیا جا رہا ہے دیکھئے جس طریقے سے شروع میں 2014 میں نرندر موڈی کے نیترستوں میں سرکار بنی تھی تب ایسا کہا جا رہا تھا کہ جو پردھان منتی نرندر موڈی اور بی جے پی ہے خاص طور پر یہ مسلم ویرودھی پارٹی ہے بہت برامک پرچار کیے گئے تھے اب دس سال کے شاسن کال میں کیا کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا کچھ یہ مطح پرچار ساتھ دوسری پارٹیوں کا وہ صرف اپنا ووٹ بینک اپنی جیب میں ڈال کے مسلموں کو چلتی تھی مسلموں کے لیے انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا صرف اپنا بی جے پی کے نام سے مسلموں کو ڈرا کے رکھتے تھے اور وہ بہے کے محول میں جیتے تھے لیکن جب سے موڈی سرکار آئی ہے بلکل بغیر کسی ڈر اور اس کے بہے کے بلکل مسلموں خوش ہیں اس چیز سے کسی برکار کا کوئی بھید باو نہیں ہے ہر یوزنا ہر لاب بلکل موڈی سرکار میں مسلموں کو برابر مل رہا ہے جیسے موڈی جی پورے دیش کے لیے کام کرے بغیر کسی بھید باو کے جو کام کرے کسی رجے کسی ویسے کسی سمدھائی کے لیے کام نہیں کرے ڈیویلپمنٹ کے اوپر وہ جو کام کر رہے ہیں تو پورے بھارت کے اندر لوگوں کا پھر ایک بار موڈی سرکار کا جو بچار بڑھ رہا ہے لوگوں کا اور اب کی بار تو چیار سو پار کا نارا لوگوں نے جو دے رکھا ہے موڈی جی نے وہ لوگ چیار سو پار کا جو سپنا ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے گی یعنی کہ اس بار پھر موڈی کی گارنٹی پر مہر لگے گی بلکل موڈی جی کی گارنٹی پر مہر لگے گی اور مسلم سمدھائی اس میں اپنا پورا یوگدان دے گا دیکھیں جس طریقے انہوں نے کہا کہ مسلم سمدھائی کے لیے موڈی جی نے بہت سی یوزنائی چلائی ہیں جتنی بھی یوزنائی چلائی ہیں وہ کسی جاتی ویشش کے لیے نہیں چلائی آپ کو کیا لگتے آپ یوہ ہیں مسلم یوہ کیا سوچتا ہے پردھان م 1942 نریندر مہدی کے بارے میں مسلم یوہ یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنا بفشے تراث ہ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ میرا بفشے کس کے ساتھ ہے بیجو بھی کے ساتھ ہے یا کاؤنگریس کے ساتھ ہے تو یوہ ه ہے سوچ رہے کہ ہمارا بفشے صریف نریندر مہدی جی کے ساتھ ہی ہے اور یہ پر ہمارے لگتا ہے کہ ہمارا فیورچر بیجو بھی کے ساتھ ہی ہوگا کیونکہ جو دوسری پارٹی ہیں کانگریس ہوگے یہ ہوگے یہ سب اپنوں کو بلگاتی ہیں اور کبھی بھی انہوں نے آج تک اتنی سارا جوب بغیر اچھی جنی نکالی جتنی اس سرکار میں نکلی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ بیجی بھی سرکار آئے اور اس بار چار سو پار مودی جی کو ملے سیٹے ملے پوری پرپر طریقے سے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یوہ مسلم اس بار پھر مودی کی گارنٹی پر مہر لگائیں گے بیلکل جی بیلکل اس بار بیلکل چار سو پار سیٹے پکا ہی ملے گی جی جیسا انہوں نے کہا کہ یوہ مسلم اس بار پھر مودی کی گارنٹی پر سٹیمپ لگائیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا جس طریقے سے جو elite کلاس ہے مودی جی کا جو اپنا مسلم سمودھائی کا elite کلاس ہے پڑا لکھا تبکہ ہے ان کے ان کا کیا سوچنا ہے نیسندے سارے بھارتی مسلم بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ مرندر مودی جی کے ساتھ ہے کیونکہ ڈیولیمنٹ پہ سارا کام ہو رہا ہے میں بتانا چاہوں گا آپ کے چنل کے مادیم سے کہ مودی جی نے جو نعرہ دیا تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس وہ پوری طریقے سے زمین دھراتل پہ ہے پہلے جملوں میں کوئی نہیں ہے صرف دھراتل پہ ہے آج کی ریٹ میں جو بھی کام ہو رہا ہے اس کسی سمودھائی وشیش کو نہ دیکھ کر کے سب کا ساتھ سب کا وکاس ہو رہا ہے اور یوہ بھی آگے آ رہے ہیں اب مسلم سمجھ چکا ہے دوہزار چودہ میں نرندر موڈی جی کے سرکار آئی تھی تب بھی وپکشیوں نے یہی برمکتہ فیل آئی تھی جیسا آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ یہ مسلم ویرودی ہے اگر مسلم ویرودی ہوتے ہیں تو دوہزار چوبیس میں ہم یہاں ناکڑے ہوتے ہیں تو یہ وپکش کا ایک مدہ تھا جنہوں ہمیں ڈڑا کر کے اپنے پاس بٹھانے کا یوز کرنے کا جو آج کا یوہ بھی اور بھارتی مسلمان چیترہ سمجھ چکا ہے اور نیسندے چار سو پار کا جو آکڑا ہے وہ پورا ہوگا اور نرندر موڈی جی کی تیسری بار سنچری لگی دیکھیں دوہزار چودہ سے پہلے جس طریقے جو سرکارے رہی ہیں ان کے شاسنکال میں اور نرندر موڈی کے شاسنکال میں کیا مسلم سمودائے میں جو ایڈیوکیشن کا لیول ہے وہ کچھ بڑا ہے نیسندے بڑا ہے ہر چیز کا بڑا ہے ایڈیوکیشن کا بڑا ہے ہر چیز کا بڑا ہے جو بھی یوجنائیں آتی ہیں دراتل پہ آرہی ہیں اور اون لائن ڈاٹا آرہا ہے اب اون لائن ڈاٹا اب کسی کو ادھارن کے طور پہ بی پیل کارڈ ہے یا آئی شمان کارڈ ہے کوئی بھی ہے وہ سارا کا سارا اون لائن ڈاٹا ہے اب کسی کی شفارش کی جو انہوں نے نارا دیا تھا بینا کھرچی بینا پرچی کے نوکریہ لگ رہی ہیں ساری اسکی میں سب کو مل رہے ہیں کسانوں کے سممان ندی آ رہی ہے برابر آ رہی ہے اور نیسندے مہدی جی اس بار چار سو کا آگڑا پار کریں گے تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ اس بار ایلیٹ کلاس بھی جو مسلم ایلیٹ کلاس ہے وہ بھی نارندر مہدی کی گارنٹی پر مور لگائے گی نیسندے بلکل بلکل لگائے گی دیکھیں جیسے ان کا کہنا ہے کہ سبھی دیشواسی جو ہیں مسلم سمدائے کہ وہ خاص طور پر پردان منتی نرندر مہدی میں اپنا بویشہ دیکھ رہے ہیں آپ ایک بزرگ آدمی ہیں کیونکہ آپ کی سفید بال کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دنیا بہت دیکھی ہے جو پہلے کی سرکاریں رہی ہیں ان کے شاسنکال میں اور نرندر مہدی کے شاسنکال میں کس کے شاسنکال میں مسلم سمدائے کے لیے یادہ فائدہ ہوا ہے دیکھئے ایسا ہے کہ جتنے بھی لوگ آج تک جو باتیں کرتے آئے ہیں ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ موڈی جی نے جو کہا ہے وہ کیا ہے موڈی جی نے دیش کو شخصم بنانے کے لیے دیش کو آتم نربھر بنانے کے لیے وعدہ کیا تھا وہ کر دیا آج کی اکنومی کے اعتوار سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو ہندوستان ہے پہلے دس یا گیارہ پہ تھا اب پانچ میں نمبر پہ ہے تو کیا بڑا ہے ہمارے دیش کا جو سوابیمان ہے وہ بڑا ہے آج اگر کہنے والے تو بہت ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ موڈی جی نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا میں تو یہ کہتا ہوں جتنے روڑ آج لوگ جو پہلے سوچا کرتے تھے کہ ہم چھ گھنٹے میں یا دس گھنٹے میں یا بارہ گھنٹے میں اپنے گاؤں پہنچیں گے آج وہ چار گھنٹے میں پانچ گھنٹے میں اپنے گھر پہنچ رہے ہیں کس لیے کہ موڈی جی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر گھر تک روڑ پہنچا دیں گے اور وہ روڑ پہنچے ہیں اور پہنچ رہے ہیں تقریباً تین لاکھ یا پانچ لاکھ کلومیٹر کے اعتوار سے روڑ بنے ہیں موڈی جی کے ساسنکال میں بنے ہیں پہلے روڑ بنتے تھے لیکن کاغذوں میں ایکزیمپل کے دور کے اوپر روڑ بنا ہے کہ یہ پاس ہو گیا روڑ اس گاؤں سے اس گاؤں تک روڑ پاس ہو گیا لیکن وہ روڑ کبھی نہیں بنا لیکن کاغذوں میں وہ پاس ہو جاتا تھا اسی لیے ماننے پردھان منطری راجیب گاندی جی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ایک روپیہ یہاں سے چلاتے ہیں دلی سے تو دس پیسے یا سولہ پیسے پہنچتے ہیں عوام تک لیکن اب موڈی جی کی سرکار میں جو انہوں نے کہا ہے جیسا کہا ہے وہ ڈائریکٹ عوام تک پہنچ رہا ہے اب راسن کی سب سٹی لے لیجئے ہر آدمی کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے راسن کا وعدہ کیا ہے وہ راسن مل رہا ہے راسن کی پر آدمی کے اعتبار سے راسن کی سب سٹی مل رہی ہے اب یہ سوچالے بنے ہیں تقریبا تقریبا تین یا چار کروڑ سوچالے بنائے گئے ہیں پوری ہندوستان میں وہ کس کے لیے بنائے گئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ چھانٹ کے بنائے گئے ہیں یہ ہندووں کے لیے بنائے گیا یہ عیسائیوں کے لیے بنائے گیا یہ بودشت کے لیے بنائے گیا یہ مسلم نہیں بلکہ تمام لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے کہ ہاں بھی یہ ہندوستان کا ہر ناغرک آج جو ہے مذہب کی راجنیتی نہیں ہے آج ناغرکتہ کی ہندوستانی کی راجنیتی ہے کہ ہندوستان کا آدمی یہ ہندوستان کا آدمی ہے اس کو ہندوستان کے آدمی کو اس چیز کی ضرورت ہے وہ اس تک پہنچ رہی ہے تو یعنی آپ کو کیا لگتا ہے لوگ سبا چناف دوہزار چوبیس جو سر پر ہے بلکل معاینے پر کھڑا ہے کئی جگہ نومینیشن بھی ہو جکا ہے جلدی ووٹنگ ہونے والی ہے تو کتنی سیٹی آپ آئیں گی بیجے پی کی تو ہم ہمارے حساب سے تو یہ تقریبا تقریبا اب تو دس بھی سیٹوں پہ انٹی پارٹی رہ جائے گی باقی ساری کی ساری مودی جی کے پاس جائیں گی اب یہ نہیں ہے چار سو پار یعنی کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ تقریبا تقریبا یہ مان لیجئے کہ بیس پرسنٹ بھی سیٹ ان کو نہیں ملے گی انٹی پارٹی کو اب ساری کی ساری مودی کیونکہ لوگوں کا بشواس بنتا جا رہا ہے کہ واقعی مودی جی نے روڈ سب کیلئے بنایا سو چالے سب کیلئے بنایا عواص یوجنا جو تھی وہ سب کو دیئے گئے اب لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو ہر آدمی کا کچھے مکان والے کو جس کا کچھا مکان تھا وہ چھت نہیں بنا سکتا تھا اس کو ڈھائی لاکھ روپے دیئے گئے پردان منتری کی طرف سے وہ یہ سوچ کے نہیں دیئے گا کہ یہ ہندو کو ہی دینے ہے یہ عیسائی کو ہی دینے ہے یا بدیسٹ کو ہی بلکہ ہر جو ضرورت مند ہے اس کو ملے گا ایڈوکیشن کے اعتوار سے شکولرسیب ملتی ہے وہ سب کو ملی ہے تو اس لیے آج لوگوں کا بشواس ہر طبقے کا میں یہ نہیں کہا تھا خالی مسلم سمائے بلکہ ہندوستان کے ہر طبقے کا بشواس بنتا جا رہا ہے کہ واقعی اگر ہمارے لیے کوئی کام کرنے والے نیتا ہیں تو بھائی نرندر موڈی ہے اور بھارتی یہ جنتا پارٹی ہے اس لیے لوگ اس کے اوپر بشواس جتا رہے ہیں اور آگے بڑھائیں گے یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس بار مسلم سمدھائے پورے دیش کا ایک جو ٹھوکر جو موڈی کے وپکشی پارٹی ان کا سپرا ساف کر دے گا بے لکل ساف کر دے گا دیکھیں جس طریقے انہوں نے کہا کہ اس بار جو پکشی پارٹی ہے ان کا کچھ ناموں نشان نہیں ہے وہ برامک پرچار پھیلا کر مسلم سمدھائے کو برگل آنے کا کام کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے جو موڈی جی نے سب کا ساتھ سب کا بکاس کا نعرہ لگایا ہے بیسا کس میں کوئی دور آئے نہیں ہے جو بھی انہوں نے یوجنا نکال لی ہے جو بھی انہوں نے یوجنا نکال لی ہے سب بھارتیوں کو مل لی ہے جو اس کے حق دار ہے گریب ٹپکے کا حق دار مکانوں کا حق دار تھا اسے ڈائلاغ روپنا دے ہی ہے موڈی جی نے دے ہی ہے دیز بھر کے اندر سوچالے بنایا ہے وہ موڈی جی نے دیئے ہے ایل پی جی سلنڈر جیادہ تر اگر آنکڑوں میں دیکھے جائے کاغ جوگ آنکڑوں میں تو اس میں مسلم عورتیں ہماری جیادہ تر بھاگ لے رکھی ہے کہنوں کو جو بھپکس یہ چیز تو نہیں دکھاتا کہ موڈی جی نے یہ کر دیا یہ کر دیا بھپکس شریف یہ کہتا ہے کہ دس سال میں کیا کیا ہے اگر بھپکس سے بجھا جائے دس سال میں کیا کیا ہے انہوں نے ستر سال اگر ان سے حساب لیا جائے تو دس سال میں موڈی جی نے بہت اچھا کام کیا ہے میری رائے تو یہ ہے سرے دیز باشیوں سے خاص کر کے اپنی مسلم قوم سے جہاں ستر سال کانگریز کو دیئے ہے کم سے کم پہتیس سال تو بی جی پی کو دینے چاہیے یہ جب ہی پتہ لگے گا کہ بی جی پی نے کیا کیا کانگریز نے کیا کیا اگر ہم چھوٹا سا ایک مشال دیتا ہوں اپنے ہی گھر بنانے لگے ایک بیلڈنگ تو ایک مہینے میں تیار نہیں ہوتی ہو کم سے کم اسے بنانے کے تین سے چھے مہینے لگتے ہیں تب ہی لگتا ہے کہ سامنے والے نے مکان بنایا ہے آپ کے مہدیم سے میں یہی کہہ ہوں دیز باسیوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے بوٹ میں حصہ لے 2024 چونہ ہوا رہی ہے ہر پالٹی آپ کے پاس آئے گی بپکس جو ہے مدہ اور کچھ گھوما رہی ہے مدے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں رکھا مدے بتائے تو یہ نقصان بتائے کہ بی جی پی نے آپ کا یہ نقصان کیا بی جی پی نے یہ کیا اگر مدہ ہو تو ٹھوک کے ساتھ دے پیپر کے ساتھ میں دو مو جوانی تو کچھ بھی کہہ دیتا ہے کسی کو بھی میں اسی ماس پہ آپ سے دیز باسیوں سے یہی کہہ ہوا کہ موڈی جی کا ساتھ دو انہوں نے چار سو پار آنکڑا رکھا ہے آپ کی بار انشاءاللہ ہوں میں اللہ سے تعالیٰ دا امید کرتا ہوں کہ آپ کی بار چار سو پار پہوچے گی بی جی پی سرکار اس معاملے میں ہم ان کے ساتھ ہیں دلو جان سے بھی ہے مال سے بھی ہے دل سے رات دن ان کے ساتھ رہے گے کیونکہ ہم نے ان کے سام دس سال دیکھے ہے کہ دس سال مردان منتر جی نے کیسے کاٹے ہیں بڑے اچھے سے کاٹے ہیں بیپکس مددہ کہیں اور لے کے جاتا ہے بیپکس کی نظر انداز کیجئے اپنی آنکھوں سے اپنا فرنٹ پہ سوسل میڈیا آپ ہر کسی کے فون شمارٹ فون ہر کسی کے جیم میں چلتا ہے آج کل بریق کی آنکڑے نکالیے جاگے تو محسوس ہو جائے گا بیجے پی نے کیا کیا ہے اور پالٹیوں نے کیا کیا ہے راجیوں کے آنکڑے اٹھاؤ راجیوں میں بھی یہی ہے ہر چیز کا آنکڑا اٹھاؤ گے تو پردان منتری جی آئے گے اب جیسے ہمارے پورپ سینک کتر میں گائے ہوئے تھے نو سینک تے سید ہوئے ان کو کون لائیا پردان منتری جی لائے یہ بیپکس نہیں بتائے گا کہ پردان منتری جی لائے ہے اب ہمارے پیچھے دو سال پہلے پاکستان میں یہ ایک سینک فس گئے تھے انہیں کون لائے پردان منتری جی لائے کس کے بل پہ اپنے دم پہ ان کا دم اس لیے بڑھا چڑھ کے لیا ہے اس کی ایک سو دیس کروڑ جن سنکیا کا ہندوستان سنکیا نے انہیں بھاری ہمتوں سے بوٹ سے جیتے گئے پردان منتری بنایا تھا اس کی طاقت سے انہوں نے دوسروں دیسوں سے ملاقات کر کے اپنے دیس باسیوں کو باپس لے کے آئے ہیں ابھی یوکین کے اندر اور ایران کے اندر جنگ چل لیتی وہاں بھی ہمارے کچھ ساتھی فسے ہوئے تھے ابھی یہ لال فلال کی بات ہے اسی مہینے کے اندر تتکال میں منتری نے وہاں باچیت کی اپنے جو ساتھی وہاں فسے ہوئے تو انہیں بھی نکالنے کا کام کیا میں بپکسیوں سے ہی ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں یہ مدے بھی تو بتائے کرے آپ اچھا ہے مسلم کنٹری ہماری قطر لے لو ایران لے لو سعودی عرب لے لو کہاں رشتے خراب ہمارے اللہ کا شکر ہے سب سے رشتے اچھے ہیں جب سے منتری جی آئے ہمارے پردان منتری بنے ہیں تب سے ہر دیش سے ملاقات ہو رہی ہے ہماری منتری جی ابھی مکہ مدینہ گھوم کے بھی آئی ہے اس معاملے میں آج سے پہلے ستر سال پہلے تو کانگریش کا کوئی منتری گئے نہیں ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار جو دوہزار چوبیس کا چناؤ ہے اس میں مسلم سمدائے مل کر پوری چار سو پار کا نعرہ جو موڈی جی نے دیا اسے امپلیمنٹ کریں گے مسلم سماد جو ہے اب جاگ چکا پہلے سویا باتا جو ہمارے بجور گتے اس ٹیم پہ کوپڑا زیادہ ہوتے تھے ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی باتیں اب جو پڑے لکھے یوب آ رہا ہے ان کی سمجھ میں سب اچھی طریقے سے آگئی کون جھوٹ پھلاتا ہے کون برم پھلاتا ہے اب کی بار چار سو پار ہوئے گا انشاءاللہ دیکھیں جس طریقے انہوں نے کہا کہ اس بار چار سو پار کا جو نعرہ دیا ہے پردھان منتی نریندر موڈی نے وہ بالکل پار ہوگا کیونکہ مسلم سمدائی اب جاگرک ہو چکا ہے آئیے کچھ اور مسلم سے بات چیت کرنے کا پریاس کرتے ہیں دیکھیں جس طریقے سے پردھان منتی نریندر موڈی نے کہا ہے کہ اس بار چار سو پار کیا مسلم سمدائی اس بارے میں کیا سوچتا ہے دس سال کے شاسنکال میں پردھان منتی نریندر موڈی نے مسلم سمدائی کے لیے کتنا کچھ کام کیا جیسا کہ کام ان سالے نو سالوں میں دیش کے پردھان منتری بننے کے بعد کیا ہے وہ شاید ہے میں نے اپنی پچپن سال کی آئیو میں نہیں دیکھا کیونکہ میں نے اندرہ گانجی سے لے کے اور اپنا سردار جی اپنا ہمارے جو لاشٹ کے پردھان منتری تھے ان تک ہم نے جو ٹائم دیکھا ہمیں صرف استعمال کیا گیا اور ہمارے مسلم لیڈروں کو ایسا اپسایا گیا جو آج انہیں کرمنل بنا کر یعنی موت دی جارہی ہے اور وہ اس لائک ہیں کیونکہ کرمنل جو بنایا گیا ان پارٹیاں جو پورو میں رہیں چھوٹی پارٹیاں ہوں یا ان کی بڑی پارٹیاں ہوں انہوں نے ہم لوگوں کو ہاتھ رکھ کے کرمنل بنایا اور کرمنل کے طریقے سے ہمیں ترہ ترہ کی انہوں نے صبدان اس ٹیم دی جو آج موتی جی کے راج میں ہر کرمنل گھبرا رہا ہے برے کام کرنے سے ڈر رہا ہے اچھے آدمی کی ہر جگہ وجہ ہے برے آدمی کی کہیں وجہ نہیں ہے تو اس چیز کا ہمیں بہت بڑا ایک بینیفٹ ملا ہے کہ ہم ایک تو کرمنل ہونے سے بچیں گے جو دوسری پارٹیاں ہمیں کرمنل بناتی رہیں ہمارا استعمال کرتی رہیں ہمارے آج بھی کچھ ساتھی انہوں نے جو کرمنل بنا گئے چھوڑے بھی تھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کی جو پارٹیاں تھی وہ مسلم سمدھائے کے جو یوہ آتے تھے انہیں کرمنل بناتی تھی لیکن پردھان منتی نوریندر مہودی نے ان کے ہاتھ میں کتابیں پکڑا کر انہیں شکشہ کی طرف آگے بڑھا ہے آج کے یوبا کے ہاتھ میں ہمارے نوریندر مہودی جی نے کتابیں پکڑائی ہیں ہمارے بڑوں کو سمجھایا ہے کہ صحیح راشتہ چنو صحیح دشاہ میں چلو کرمنل سے انہی باز آؤ منع اسے توبہ کرو دیس ہم سب کا ہے ہمارا سب کا ہے دیس ہتھ میں کام کرو جو لوگ دیس ہتھ میں کام کر رہے بڑا خوشی خوشی دیس میں رہ رہے جو دیس ہتھ کے کام کر رہے ان کا کہیں نہ کہیں آج بھی برا ہو رہا ہے اور جن پارٹیوں نے انہیں کرمنل بنایا وہ صرف کہیں نہ کہیں چپ چاپ طریقے سے نام تو لیتے ہیں پر مدد کے لئے آج تک کوئی آگے نہیں آیا تو ان پارٹیوں نے انہیں پارٹیوں نے جو بپکچی آج کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا تھا وہ ہمارا ہے وہ ہمارا ہے انہوں نے کرمنل بنا کے چھوڑے اور ہمارے گھر کے گھر ہو جڑبا دیئے اور آج تک ہمارے کسی کی انہوں نے مدد نہ کی آپ کو کیا لگتا ہے اس پر لوگ سبح چناؤں میں بی جے پی کتنی سیٹیں لے جائے گی دگو جی میرے آنکڑے سے مجھے لگتا ہے جو میں نیوز کے مادیم سے سنتا ہوں کہ لگ بک مسلمان پچھتر پرسینٹ سمجھ چکا ہے گو کشی سے لے کر اور کرمنل سے لے کر کافی کاموں سے انہی توبہ کی ہے بچا ہے ہٹا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ جو ہٹے اور بچے ہیں وہ مہدی جی کے ساتھ ہیں اور پچھتر پرسینٹ جب بھارت کا مسلمان مہدی جی کے ساتھ آئے گا تو پچھتر نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ دو چار دس بیس سیٹیں ہی بھی پکش کے پاس جائیں گی دیکھیں جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ جو پردھان منتری نیرتر مہدی کے نیترتوں میں جو سرکار چل رہی ہے انہوں نے بہت یادہ وکاس کارے کروائے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے وکاس کارے ہیں مسلم سمدائی کے لیے چلی ہیں یوزنائی ساری وجنائی چل رہی ہیں جی مسلم کے لیے ہیں ہندو کے لیے ہیں سب کے لیے براور ہی ہے ساری چیزیں براور ہیں یہ کوئی بیدباؤ نہیں ہے اور اچھی سے چل رہا ہے میں تو یہی کہوں ہا کہ مہدی جی ہم سب کے ساتھ ہیں اور سب خوش ہیں ہم ان سے یہ نہیں کہوں ہاں دیکھئے جس طریقے انہوں نے کہا کہ پردھان منتر نیدر مہدی نے کسی جاتی وشیش کو دیکھ کر یوزنائی نہیں چلائی وہ سب ہی کو ساتھ لے کر چل رہے سب کا ساتھ سب کا بھی کاس تو آپ مسلم ہونے کے ناتے آپ کو کیا لگتا ہے کتنی یوزنائی ہیں جو مسلم سمدائی کے فائدے کے لیے چلائی گئی کافی یوزنائی ہیں جو مسلموں کے لیے چلائی ہیں جیسے آواز یوزنائی ہیں اور اپنا کسیانوں کے لیے یوزنائی ہیں جو ہم پوری پریوار اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں میں خود اس کا فائدہ اٹھاتا ہوں تو لگ بر لگ بر میں تو یہ ہٹ جاتی کے لیے بی جی بھی ہماری سب سے بڑھ کے کام کرتی ہے کہ مسلم سمدائی کی جیمت ستر کو اوپر کرنے کے لیے پردھان منتر نیدر مہدی نے کافی پریاس کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلم سمدائی میں پہلے جاتے تھے تو گریبی بخمری یہ سب نظر آتا تھا کیا اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے ہاں جی بالکل ہوا ہے پہلے تو بہت زیادہ ایڈیوکیشن نہیں تھی نولیج نہیں تھی اتنی اب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں نولیج بھی ہو گئی ہے یوٹیوب ہے آج کل یوبہ پڑھے لکھا یوبہ ہے ہر چیز کی نولیج رکھتا ہے ان کو بھی لگتا ہے کہ کون ہمارے لیے اچھا کر رہا ہے کون ہمارے لیے گلت کر رہا ہے یہ آج کل کافی نولیج ہے تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ پردھان منتری نریندر مہدی نے مسلم سمودائی کے لیے وہ وکاس کی یوزنہیں چلائی ہیں جن میں کی مسلم سمودائی کا جی مستر پہلے سے کافی اوپر گیا ہے ہاں جی کبھی ساری یوزنہیں چلائی ہیں انہوں نے مسلم یوگوں کے لیے بھی چلائی ہیں ایڈیوکیشن میں دیکھ لو آواز یوزنہ دیکھ لو اور کبھی ساری چیزیں ہیں جس میں چلائی ہیں یہ پنچکولہ کا وہ مسلم سمودائی ہے جن کا کہنا ہے کہ پردھان منتری نریندر مہدی کے نیتر اتم میں جب سے بی جے پی سرکار آئی ہے تو مسلم سمودائی جو لیگ سے ہٹ کر جو دوسری پارٹیاں ان کو لے جا رہی تھی انہیں کرمنل کے راستے پر لے جاتی تھی انہیں صحیح راستے پر لانے کا پریاس کیا ہے مسلم سمودائی کا جیونستہ روچہ کیا ہے اور مسلم سمودائی کے اندر خاص طور سے پڑھائی کو لے کے رائے ہیں جس سے کہ مسلم پڑھنے لکھنے لگے اور دس سال میں بہت یادہ ایڈوکیشن کا لیبل جویا مسلم سمودائی میں اوپر ہوا ہے ان سبھی مسلم کا ایک ہی کہنا ہے کہ پردھان منتری نریندر مہدی کے نیتر اتم میں جب سے سرکار آئی ہے تب سے مسلم سمودائی کا جیونستہ کافی اچھا اٹھنے لگے اس لیے اس بار پورے دیش کا مسلم سمودائی مل کر دوسری ویپکش کی جو پارٹیاں ہیں لوگ سبا چنانف دوہزار چوبیس میں ان کا سپڑا ساپ کرنے کا پریاس کرے گا ویڈیو جنلیز سورج کمار کے ساتھ ڈاکٹر تھانیشور شرما پنچکولا